ہم ہمیشہ مظلوموں کے ساتھ تھے غریبوں کے ساتھ تھے دلیتوں کے ساتھ تھے عدل سنکت سماج مسلمانوں کے ساتھ تھے اگر کوئی ہندو پر بھی ظلم ہو رہا تو وہیسی اس کے لیے بولے گا آج میں انکاؤنٹر کے خلاف تھا اور انکاؤنٹر کے خلاف رہوں گا جس طرح اباس کو عطیق کو اور اشرف کو گولی مار دی آج میں کہہ رہا ہوں کہ انل کو بھی گولی مارنا غلط تھا انکاؤنٹر سے رول آف لا کمزور ہوتا ہے سنبیدھان سے لوگوں کا یقین کم ہوتا ہے کوٹ کی کیا ضرورت ہے سزا دینا کوٹ کا کام ہے گولی سے کسی کو سزا نہیں دی جاتی اسی لیے ہم کہہ رہے کہ آپ کو اب متحدہ طور پر اپنے کوٹ کا استعمال کرنا ہے یہاں سے منلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کو امیلے منتخب کرا کر وہ کرنا ٹکائک اسمبلی میں جائے گا اور مجھے یقین ہے کہ یہ جو اتحاد کی فضا آج یہاں پر کولار میں پیدا ہوئی ہے وہ پورے اسمبلی کے حلقے میں یہ ایک اتحاد کی فضا یہ ایک انخلاف کا پیغام پھیلے گا میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں میں بار بار اس چیز کو اپنی ہر تخریر میں دہراتا ہوں کہ بھارت کے لوگ تنتروں میں بھارت کی جمہوریت میں ہر ایک کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اپنے پسند کے امیدوار کو اٹھ دیں اور ہماری جمہوریت کی تل خقیقت یہ ہے کہ جس سماج کے پاس اس کا لیڈر ہوگا اسی کی آواز کو سنا جائے گا جس سماج کے پاس اس کا لیڈر نہیں ہوگا جس سماج کے پاس اس کا امیلے نہیں ہوگا اس کی آواز کو نہیں سنا جائے گا اس کی تکالیف کو کبھی دور نہیں کیا جائے گا ان کے نوجوانوں کے مستقبل کو اچھا کرنا تو چھوڑو اس کو برباد کر کے رکھ دیا جائے گا بچوں کے اسکول کا انتظام نہیں ہوگا اور جس علاقے میں وہ سماج بستا ہے جس کا کوئی یہ ملے نہیں ہوتا ہے اس علاقے کو ایسا ویران کر دیا جاتا ہے کہ جیسا کیسا نظر آتا ہے کہ یہاں پر یہ انسانوں کی بستی نہیں جہاں پر روڈ ڈیولپمنٹ کا کام نہیں ہوتا جہاں پر پینے کے پانی کا انتظام نہیں کروایا جاتا جہاں پر ڈرینیج لائن نہیں ڈالی جاتی موسیقی